مono橙, اسم قرآن محمد بھی MRV صل graduates وآلہ real их وصحابه والدالApp وزاق مقندسہ مبارک وقاہ اللہ حب الرئیس از نے جنھے رحمتی کائنات منا کر دیا اور اہلی کائنات کے لئے ہدایت اور نبائی کا مطب!' ستمیا محضوظ صاحبِ اکرام اللہ حضور عالمین کے اکرام سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس آیت کے روشنی میں دو تین احادیث آپ کے برش بزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حضور عالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق نیاب کرنے کی توفی ادا فرمائے آؤ سننے کے بعد اللہ حضور عالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفی ادا فرمائے محضوظ صاحبِ اکرام جنہ کا دن یہ عظیم دن ہے اور پھر خاص طور پر جو یہ ٹیم ہے یہ بڑی ٹیمٹی ہے ادا گھنڈا ہو ٹیس منڈ ہو چالیس منڈ ہو یہ بڑی ٹیمٹی ٹیم ہے اس وقت میں اپنے ذہن اپنے دل اور دناؤں کو بلکل یفسو ہو کر مطمئن ہو کر دنیا یہ خیالات سوٹ کو فکر ختم کر کے آپ یوں سمجھے کہ آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہیں اور جب آپ کی اپنا نظریہ اور اپنا سوچ کی رکھے کہ میں اس کلاس میں بیٹھا ہوں اور میں نے کچھ سنکے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھنا بھی بہت آسان اور پھر اس پر عمل کرنا بھی بہت آسان اور پھر آگے بیان کرنا بھی آسان سب سے بڑی بات کہ میرے رام کا ذہن اور توجہ جب مسجد میں آئے تو فقید کی طرف ہو اللہ تعالیٰ کا کلام جو آپ کے سامنے میں نتناول کیا ہے کہ یرمائلہ اللہ الذین آرم منکن والذین عوض الحلم الرجال مادر صاحبین حضرات یہ عرب ایک بہت بڑی دولت ہے میرا اللہ جس کو اس نیامت سے نواز ہے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت آدمی نہیں ہو سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مانا اس کا مقروب اور اس کو پہچا دیں کہ ایرم ہے کیا؟ آم ہے کرنا کیا ہے؟ مصدف کبیانی شیوہ میں صحیح صدق کے ساتھ یہ ایک وجود ہے کہ آسمانوں کی حمل کرنے میں انسانوں میں جو سب سے بڑا سختہ جاتا ہے وہ انسان عالد ہو آپ کو ناظر لگائیں اگر ایک شخص خالد ہے پوری دنیا میں اس کی ایسا ایک نائے نام ہے کہ آسمان کے بھلکیوں میں بھی اس کو بڑا سختہ جاتا ہے اگر ایک شخص کو آسمان کے بھلکیوں میں بڑا سختہ جائے تو وہ اپنا بڑا من بھی دکھا دیں یہاں دونوں مخاضر اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ کو بھی مخاضر کرتا ہوں آپ کے پر بزرگ میرے بھائی میرے بھائی میرے بہنے جائی ہیں انسان کو بھی مخاضر کرتا ہوں کہ یاد رکھئے جب آسمان کی بھلکیوں پر وہاں رہنے والے پار پار فرشتوں کے ہاتھ اس بندے کا اتنا بڑا مقام ہے تو پھر ہمیں اس کا مقام دیکھ جانا چاہیے اور پھر اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے میرا اتنا بیٹھنا میرا چلنا اور گھرنا میرا نباس اور میرا گھرنا میری مخصور میری محمل وہ بھی ایسی ہو کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ نشان نہ بنائیں کہ یاد دیکھو وہ بھی عالم ہے کیا کچھ کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے بدکاری کر رہا ہے ظلم اور زیادی کر رہا ہے تو بتاؤ ایسے عالم کا کوئی فائدہ ہے نہیں عالم کو ہے آدم بھی ہو باعدل بھی ہو پھر اس کا میرا رب مقام کو شام کو بلد کر دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ کتاب میرا رب اس کتاب کی بیٹا سے جس کو میرا رب اس قرآن کا علم عطا کر دی محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنیم کا حرب عطا کر دے تو میرا رب اس کے مقام کو بلد کر دیتا ہے آپ جنہوں نے برآبہ حدیث کو اپنی پسی پشکال دیا میرا لاکھ مند کو اسمان کی برندیوں سے ارانگر زنی پر انگردان کو مٹا لیتا ہے لیکن علم کے لئے کسی قوم کی مختار نہیں نہیں مال اور دولت کی محتاجی نہیں یہاں دنیا کے جنان کی ضرورت نہیں اگر آپ کے مازق علم ہے اور باعمل ہے میرا راہ دیجئے مقام اور شہداد کر کے چھوٹے یقین حضر کا ہی ہے آپ پھر یقین ایسا امام عثمت میں حمل رہی تو اللہ نے مصنع احمد میں شہی صلی اللہ کے ساتھ اس رمیت سے رکل کیا ہے ہمیں اتنے حلال کہتے ہیں کہ ہمیں گزرتے ہوئے میرا راہ کے محبوب کے صحابی اس نے خدیث سنائی آپ دیکھیں کہ یقین رب پر اس طرح ہے جب دیرہ آپ کا یقین رب پر ہو آنے حضر یا سانے ہو شاہد ہو یا انستان ہو عمرت ہو بچی ہو گوڑی ہو سب کا یقین رب پر ہونا چاہیے اور حیثہ جو میں آپ کے روایت آن کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں بغدسمت ہی ہے اگر عام ہے آگر ان کا بھی رب پر یقین نہیں رہا اگر پیماں ہے میرے لیے سے ایک بزور ایمان والے ان کا بھی ایسا ایمان نہیں رہا یقین نہیں رہا کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں میں اپنے جانعہ میں اپنے قلبہ کو اکثر ہی نصیح کرنا ہوں کہ بیٹا اگر تم شاہد چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو لوگوں کی ہاں اکرام چاہتے ہو جاو کسی مسجد میں بیدہ لگا کے اس کی صفائیت ہو باتروں کی صفائی کرو مسجد میں جھاروں لکھاؤ میرا رب اس کام کی وجہ سے تمہیں بلندی ادا کرنا اگر میرا رب کے نظیح ہی ہو کہ یار میں تو عالم اور خدیق بن گیا ہوں میرے دم نیجے دیکھنا بھی کرنا ہے یہ سوچ نہ ہوں میرا رب کا یہ پیٹر نہ ہو اور دوسری بات جب میرا رب کے سامنے آلیم کھانا ہو پھر اس کا احجرام جنابی محمد الرسول دار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے چار من عادم بڑی دازم ہے اور میں سے پہلی بار آلیم کی عزت و احجرام یہ بھی سنت ہے حافظ ہے آلیم ہے مسجدے میں کھڑا ہوا اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑی میرا یہ فرض ہے کہ میں نے اس کا احجرام کرنا یہ سنت ہے لیکن پھر میرا کلال بھی ایسا ہو تاکہ پیچھے کھڑے ہونے والے کے لیے میں یہ نمونہ بن جاؤں بہرحال امام عبد بن حفظ و حفظ اللہ نے اس روائے کو صحیح صلی اللہ کے ساتھ نکل کیا ہے کہہ کرو جہاں آکے مدینہ میں بیٹھ کے تجارت کرنا ہو تجارت کرتے ہوئے بہا سماس کہ مدینہ میں ایک شخص رہتا ہے جو یہ دعوت کرتا ہے کرنے کے نمبر ہو تو کہاں میں نے یہ سوچا کہ جلو جب میرا یہ کام ختم ہو جائے تجارت جو سماس لے کے آیا ہوں اس کو بیٹھ کے ختم کرنوں تو آخر میں جا کے میں نے اس سے ملنا ہے کہ بندہ ہے پہنچے تاکہ جلو نے اپنا سماس بیٹھ گیا پھر آخر میں جا کے جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی ملاقات کرتے ہوگا آپ نے مدینہ مسجد نبوی کے بھرکل ساکھیں ایک مقام کے طرف اشارہ کیا آپ نے فرمایا ہے رجال اس مقام کو دیکھ رہے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا ہے کہ اس مقام میں ایک عورت لہتی ہے ایک بڑی عورت لہتی ہے نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو اسلام کی دعوت کی لیکن دعوت سے پہلے اس کو یہ نصیحت کیا کہ آپ کا یقین ایسا مختہ ہونا چاہیے جس کا میں آپ کے سامنے نسان دینا کر رہا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان یہ مسجد نبوی کے سامنے وہ مقام ہے اس مقام میں ایک بڑی عورت لہتی ہے اور اس عورت نے ایک قطعہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک آن مجھے حجید کے ساتھ بھیجھے میری جہان کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں زخمی ہو جائے تو اس کی بے پٹی کرو خدمت کرو ان کو کھانا تیار کرو بڑا عصرار کیا اس بڑی عورت میں عصرار کیونہ نبی علیہ السلام کو سلام جس کو اجازت دی آپ جائے جائیں اللہ کے دین کے لئے آپ لیکن جائیں یہ بڑی عورت ہے مجھا ہنگیز کے کافرے کے سامنے ایک دکھ لگا دو دکھ لگے رات بزری واپس آئی اس خانون کے گھر میں دو بگریوں اور ایک جسا مجھو تھا جس سے ہی اپنی گھر کا کام چلا دی تھی جو واپس آئی دے تھا چورو نے اس گھر میں چھرک لگا کے وہاں سے بگریوں بھی دے گئے اور وہاں سے چرخہ بھی اٹھا لیا یہ عورت آئی دیکھا کہ میرا گھر خانی ہو گیا ڈاکو انہیں چوری تھی جب میرا پروڑت بہت بھموڑی تھی وہ دے گئی جائے گئے نبی علیہ السلام کو سلام نے فرمایا کہ مجمعان اس عورت کا اتنا پختہ یقین تھا رب پہ سانی رات ہوتی رہی ہے آن اپنے رات سے مانتی رہی ہے اتنا خلوص تھا اس کے مان میں اتنا در تھا کہ جب رات گزری سو گئی صبح اٹھے دیکھا تو گھر کے اندر ایک جرخہ نہیں تھا دو گئی دیکھا تو دو بکریاں نہیں تھی بارہ بکریاں گھر میں موجود تھی لوگاں میرا رہاں کا یقین میں حق میں حصہ ہو کہ جب رابی رب دیتا ہے تو چھپ کو پانچے دیتا ہے عالم کو چاہیے کہ کسی مفتدی پر حضرت نہ رکھیں مفتدی کو چاہیے کہ وہ عالم کا احترام اور عزت اپنے دل میں پیدا کر دی بہرحال میرا رہاں کا بھی یقین دل میں ایسا ہو لوگاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہے دو جوان اگر آپ کا یقین نہیں آتا میرے اس باقوں پہ جانا کھوڑی اس گھر میں موجود ہے عرض گھر میں لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ پہ یقین نہ کرو تو پھر کس پہ یقین کا آپ سنچے روپکے ہیں مال کرنے کا مقصدی ہے کہ میرے دوستو اپنا چاند اکرم سے جھوڑو عالم ہے نادرم ہے عامی ہے عورت ہے جوان ہے بوڑی ہے بچہ ہے اپنا چاند اکرم سے جھوڑے میرا رب اپنے بندے کو زائد نہیں آپ جان میں مالا ہو آپ اندازہ دکھائیں کہ عالم کو ان امتالے کو اللہ کس طرح شان دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو اس کا قدام ہے ہی ہے اور تو نادرم ہو شرطی ہے نادرم نے اب تحارس یہ گورنر تھا اپنے آلے کا سیدنا عمر بن خطاب کس کو نائی بنا کے آئے ہو آپ کی جگہ پر ڈھپٹی کون دے رہا ہے عرض کرنے رکھا کہ اتنی عمزہ کہ میں نے اس کو اپنا ناج پر آیا اور آپ کی ملاقات کے لیے آیا عمر بن خطاب رسی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اتنی عمزہ کون ہے وہ جو غلام ہیں باپ کی غلام بیٹا کی غلام عرض کرنے لگا جی ہاں امیر کو بھی نہیں جو پہی ہے فرمائے کہ آپ نے اس غلام کو گورنر بنا کے اپنے قائد اس کو کیا بتا عرض کرنے لگا امیر کو بھی نہیں جس کو میں نے اپنا نائم گورنر بنایا وہ اللہ کی کتاب سے واقع ہے فرائیس کو جاتا ہے اور لوگوں کو فتوے دیتا ہے وہ معامل عالم ہیں وہ علم والا ہے جب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رہو نے ناہ دکارت الحالی سے یہ بات سنی فارد کہنے لگا کہ اِنَّ اللَّهَ یَرْمَعُ بِحَادَ الْقِتَابِ اَقْوَابَتْ وَيَضَعُ بِهِ آخِلِ کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا سچ فرمایا کہ میرا راہ بعض ایسے قوم ہے جو اس پار کی طرف میں نے اس کو غلطی عطا کر دیتا ہے ایشان عطا کر دیتا ہے ایک غلام غریب مسکیت جب بات بھی غلام ہو بیٹا بھی غلام اور علاقے کا گوھر بن جائے سبب کیا بنا وجہ کیا بنی علم قرآن سے واقفیت حدیث سے واقفیت اور علم کی وجہ سے قرآن سے واقفیت کی وجہ سے تاریب کی وجہ سے میرا رب نے بھنیا بھی انس کو شہر عطا کر دیتا ہے اور یہاں ترواد رہی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آتی ہے آپ نے آپ کو پیش کرتی ہے کہ میرے ساتھ نکاح کیے جائے ایک دفعہ دوسری دفعہ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر نیچے دیکھا آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں نکاح کی عورت مجلس میں بیٹھنے والا ایک غریب اور مسکین اٹھتا ہے دیان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرورت ہے اگر آپ چاہیں تو میرا دکھائی اس سے کروا دیں میرے اور آپ کے محمود جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے آپ کے کچھ ہے عرض کرنے لگا یاد صلی اللہ بس یہ کمڑا ہے اس کو دنیا میں دو ٹوٹے کر دیتے ہے اس کو دے چکا ایک میرے پاس کو نبی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کچھ نہیں بگتا ایک کمڑا آپ کو آزا کر آزا اس کو دے کچھ نہیں بگتا بے جار اب مکان نہیں پیسہ نہیں دولت نہیں کچھ نہیں خواہش ہے کہ گھر آباد ہو میرے وراد کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ خوالی صلی اللہ جاؤ گھر میں کچھ دیکھ تلاش کرنا اموٹی اور تب بھی کافی ہے جاتا ہے غربت کا دادہ لگائی گھر میں اموٹی تک نہیں لباس تو بڑی بات ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں میرے لباس سوا بہئی سے کبڑے کے میرے محبوب نے فرما کہ قرآن میں کوئی یاد ہے اور قرآن کا حال قرآن سے تعالی جوڑنے والا سینہ تاب کے عرض کرنے لگا جی ہا یا رسول اللہ قرآن تو یاد ہے میرے محبوب نے فرما کہ اگر آپ قرآن یاد ہے آپ کو صورت یاد ہے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یہ آپ کا حرمار ہے جو آپ نے بھنی کو قرآن پڑھائے کیا خیال ہے علم کے وجہ سے قرآن کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے میرا کا بندونس کر دیا ہے سمور اطاف کر دیا ہے وجہ کیا قرآن قرآن کے ساتھ تعلق تھا لیکن آئی جائے قرآن کے ساتھ تعلق جب زبانی نہ ہو عمری شکل میں ہو آپ جس قطرت ملو رام کے سامنے کوئی عالم آجائے یقین کرے باعمل عالم اگر کوئی عالم سارہ دن نبی علی السلام میں پھر جام اس میں صحیح حدیث ہے کہ میری فزیلت تم پر اس طرح ہے اور آدم کی فزیلت آدم پر اس طرح ہے اگر ایک عامی آدم شاری رات عادت کرے اور ایک عالم سویا رہے تو اس کے نین میرا رب عباد مولی دے علم والوں کا بڑا شاد ہے علم والوں کا بڑا مقابل ہے لیکن مقابل کو جانیے سیدنا سبیر من زید رسی اللہ تعالی ہو حدیث کو جاننے والے حدیث کو سننے والے حدیث پر عمر کرنے والے اندازہ لگائے کہ میرا رب علماء کے سنت کس کر آئے حقیقت میں حدیث خود سی ہے نبی علی ولی سے جنگ کرتا ہے میں اسے جنگ کرنے کی تیار ہو اللہ کا ولی کون ہے وہ اللہ کا ولی ہے جو قرآن کا علم ہے قرآن کو جانتا ہے حدیث کو جانتا ہے لوگوں دکھاتا ہے لوگوں سمجاتا ہے لوگوں سکھاتا ہے اللہ کا ولی ہے اور جو اس کو دم کریں رب کا یہ علام ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈنڈے کے لیے دیار ہو کیوں اس کو کوئی تنگ کریں سیدنا سید بن زید رضی اللہ تعالی تو ایک عورت سید مسلم کے روائے ہے اس کو دم کرنے لگی رڑائی جب رش ہو ہوا کہ سید بن زید نے میرے زمین پہ قبضہ کیا میرے بقام پہ قبضہ کیا لڑائی ہوئی جبڑا ہوا آر یہ کیس مربان بن حاکم کے پاس لگیا مدینہ کا مادشاہ کیس نے کیا پیش ہوئے سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ میں ایسا قرم کے ہاں کیسے کر سکتا ہوں جب میں نے قائدات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی ہے جس شخص نے ایک بادش زمین کو قبضہ کیا قامت کے دن ساتھ تو کس کی دردت میں ڈال دی جائے جب میں نے حدیث کو بیانت کرنے عمالہ بنا تو پھر اس کے بوجود میں اسے کہاں کر سکتا ہوں کہ میں لوگوں کے زمین کے اوپن قبضہ کرتا مروان میں نے حاکم کہتے ہے کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے مروان میں حاکم نے کہا جب آپ نے حدیث سنے تو میں نے پھر آپ سے آگے کو دواغ شباب طلب نہیں کرنا ٹھیک کہ آگے پا ارز کرنے لگا کہ اب میں اپنا درفاز رب کی عدالت میں ربنا ہوں یہ اللہ کے ولی ہے لڑنے لگا شعورت لڑنی لگ اس کے ساتھ آگ اس نے دنیا کی حدالت نے اپنی کانان پیش نہیں کیا رب کی حدالت میں پیش کر دیا آگر یہ عورت جھوٹ بولتی ہے میرے اوپر اللہ میں جانتا ہوں اللہ جو میرے دل میں جو حالات ہے اللہ کیوں جانتا ہے اس نے میرے اوپر تحمق لگا دی کہ میرے زمین پہ قبضہ کیا میرے مقاب پہ قبضہ کیا اللہ اس کو موت اس کے زمین میں دے اس کو اندی کر کے دے